سجدہ سحف کرنے کا طریقہ کیا ہے سجدہ سحف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آخری قادہ میں بیٹھیں تو صرف اتہیات پڑیں اور اس کے بعد داہینی طرف سلام پھیریں ایک دفعہ سلام پھیریں اس کے بعد دو سجدے کریں اسی طرح جیسے نماز میں کیے جاتے ہیں کہ ہر سجدے میں آپ نے وہی تذبیحات پڑھنی ہے جو آپ عام طور پر پڑھتے ہیں تو دو سجدے کرنے کے بعد اب آپ پھر اتہیات پڑھیں گے اس دفعہ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے اور پھر دعا بھی پڑھیں گے اور پھر آپ سلام پھیر لیں گے تو سجدہ صحف ایک سلام کے بعد چاہیے دوسرا سلام پھیرنا منا ہے یہاں تک کہ اگر دونوں صرف طرف قصدا جان بوچ کر سلام پھیر دیا تو سجدہ صحف ادا نہ ہوگا اور نماز پھیرنا واجب رہے گا یعنی کہ دوبارہ پڑھنا واجب رہے گا سجدہ صحف کرنے کے بعد جو قادہ ہے اس میں بھی اتحیات پڑھنا واجب ہے اس قادے میں صرف اتحیات پڑھ کر بھی سلام پھیر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اتحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھا جائے